ییشو مسیح ان میں نہیں تھا جس کا بدن چوڑا اور لمبا ہو رہا تھا جب وہ بڑھ رہا تھا لکھا ہے وہ ویسٹم بھی بڑھ رہی تھی وہ جانتا تھا بچوں سے بڑوں سے بزرگوں سے اور کیسے لوگوں سے کیسے ویوار کرنا ہے اور جیزس واس انکریزنگ انہی ویسٹم اور انہیرز ویسٹم اور انہیرز ویسٹم منشہ کے انوگرہ میں بڑھتا گیا بائبل بتاتی ہے وہ صرف ان باتوں میں نہیں بڑھا کہ بس نوز بڑھا ہو رہا ہے بال بڑھے ہو رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے بچپن میں جب چھوٹے بچے ہم بیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب چھوٹا بچہ جو ایک دن دو دن کا ہے آپ اسے ہاتھ میں اٹھائیے آپ محسوس کروگے کہ بدن کو پکنا باقی ہے آپ دیکھو میں نے ایک دن چھوٹے بچے کا نگناک پکڑا تھا تین گھنٹہ رویا اس کی ماں نے مجھے بہت ڈاٹا آپ نے اس کو رولایا میں نے کہا ابھی کیا بھی دو رو رہا ہے ابھی کیا کر سکتے چھوٹا بچہ ہوتا ہے کیسے وہ پکتا ہے آئیستے آئیستے آپ دیکھئے اس کے پیر کیسے ہوتے کتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے آپ کو پتا ہے میں چھوٹے بچے کو اٹھائی نہیں پاتا مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ہاتھ سے چھوٹنا جائے اور یہ سب میرے پر کئی بار میں لوگ کو اٹھا کے بلیس کر کے ان کو واپس دے دیتا ہوں میں تو لے بابا تیرا لال کالا پیلا جو بھی ہے یہ رکھ لے ہاں اسے ناکاش کی گھڑیا بھی آئی تھی میرے گھوٹ میں بیٹھی تھی پر مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا میں بار بار ان کو دیکھ رہا تھا مانگ کیوں نہیں رہے لوگ جب جیسوس گروہ کر رہا تھا آپ سوچو بارہ سال کی عمر میں اس کے پاس وہ تھا جو ہم سب کے پاس مل کے بھی نہیں ہوگا کیا وہ انکریز کر رہا تھا ایسے ایسے سوال ان سے پوچھتا تھا لوگ پوچھتے تھے یہ ہے کس کا بیٹا وہ سوچتے تھے یہ پرمیشر کا وچن جانتا ہے ارے وہ خود پرمیشر کا وچن ہے ہیسے بڑا ڈر لگتا تھا یہ وچن جانتا ہے ارے وچن نہیں جانتا تمہارا باپ ہے وہ چلے پوچھتے ہوں گے نا ایک دوسرے سے ارے یہ کون ہے جو توفان بھی اس کی بات مانتا ہے تمہارا پتہ جی ہے ڈانیل اس گنامی میں چلا گیا اور آپ نے دیکھا ایک ہی بائیول میں ویکتی ہے جس کا کوئی سن مینشن نہیں ہے ڈانیل اس کی بھی گلتیاں مینشن ہیں چگلی مارتا تھا ایسے دیکھتا تھا دوربین لے کے کیا کر رہے ہیں اور پتہ جی کی پاس لے کے جاتا تھا پپا کیسوں کو پیدا کیا ہے کتنا کچھ کرتے ہیں تجھے پتا نہیں ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو پتا ہے اس سے اسی لیے جلتے تھے وہ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ چگل کھو رہے یہ چگلیاں مارتا ہے اور صدیب یاد رکھنا چگلی مارنے والے دانیل کے شیر کی مان میں تھے سب ہے نا پرمیشن کتنا دہالو ہے نا ان دنوں میں میں اس نے ایک بچہ نہیں پڑھ رہا تھا بھائی اس میں لکھا تھا جیسے ہنینہ اور سفیرہ آئے جیسے وہ انٹر ہوئے ان سے ایک سوال پوچھا گیا تُن نے یہ بھومی جو ہے سیم میں بیچی تھی سیم دام میں آج ابھی شیک میں گرتے لوگ وہ ایسے ہی گر گئے پھر دوسرا آیا اس سے بھی سوال پوچھا سچے کیا یہ ہاں سچے ارے تو بھی جوڑ بول رہا ہے تھک چرچ میں ڈیتھ چرپ سوچو اگر آج وہ سسٹم آج بھی لاغو ہو جائے جیسے اندر آئے لوگ تھک تھک ساچ سبتر پشنل لوگ تو ادھر ہی مر جائیں گے ایموولنس کھڑی کر نہیں بڑے کی بار بھائی آجا لے جا کیا دیالو ہے ہمارا پرمیشور بجرہ نمر ہو گیا اور نمر ہو گیا کہ چھوڑ دے یار رہنے دے کوئی بچے گا ہی نین میں سے کیونکہ ہنے نیار سفیرہ تو بھرے پڑے ہیں آج کل چرچس کے اندر رائٹ اب ایک آخری بات بول کے میں سندج کو ختم کر رہا ہوں سنیے جب پرمیشور دانیل کو وہاں لے گیا آپ جانتے ہو صرف وہ سے سلے لے گیا کیونکہ پرمیشور کو وہاں پر ایک ویکتی چاہیے تھا جو ان کے لئے پریئر کرے اور اس نے ہر دن تین بار ان کے لئے دعائیں کی آپ جانتے ہو ایک یہودی صدیو جانتا ہے کہ اس کو یرشلم کی شانتی کے لئے دعا کرنی ہے اور وہ ہر بار وہاں پر کھڑے ہو کہ اس دیوار اس ونڈو کے سامنے کھڑے ہو کہ یرشلم کے لئے دعا کرتا تھا کہ خدا میں فورن لینڈ میں ہوں میں ایک فورنر ہوں یہاں پر میرا نگر تو وہ ہے اور وہ ہمیشہ اس کے لئے پراتنہ کرتا تھا اور آپ جانتے ہو ایک ٹائم ایسا آیا جب وہ مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد ایک نیا کینگ آیا دیرہ اور بائیبل سے دارہ نے ان دنوں میں ایک نیا فتوہ جاری کیا یہودیوں کو رہا کرو اور وہ اپنے نگر کو لوٹ جائے آپ میں سے کتنے لوگیں بات جانتے ہیں دانیل مر گیا دعائیں زندہ دی میں آپ میں سے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں آج سے بہت سال پہلے پرمیشور کے ایک جن پتہ نہیں میں کس کے لئے کہہ رہا ہوں پر میں جانتا ہوں خدا میرے من میں ڈال رہا ہے یہ بات تو کوئی ہے آج سے بہت سال پہلے ایک ویقتی نے اپنے سنگتی میں رہنے والے ایک لڑکے سے کہا پرابو مجھے کہہ رہا ہے تو چائنہ جا آپ جانتے ہوں گے چائنہ میں ایک رشانیڈی بینڈ ہے سور یا دیوتا کس کو وہ مانتے ہیں اب اس بندے کو اس کی سینئر نے کہا پرابو مجھے کہتا ہے تو چائنہ جا چلا گیا دو سال تک وہاں اس نے کام کیا کوئی ریزرڈ نہیں آئی تب اس نے اپنے سینئر کو پتر لکھا ان دنوں میں میل وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے اس پتر میں اس نے لکھا سر میں واپس آ رہا ہوں جو کام آپ نے مجھے سونپا تھا وہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر کوئی پربو کے بارے میں سننا نہیں چاہتا آپ چانتے ہو جب اس کو وہ لیٹر ملا اس لیٹر کا اس نے آنسر کیا کیا ماتر دو شبت ٹرائی پیرز آنسروں کا چانتے ہیں جب زندگی کئی بار ایسی جگہوں پہ لے جائے نا آپ کو جہاں کچھ سمجھ میں نہیں آئے بہن بھائی ڈرائی ڈیرز اپنا دھکھ اسے پتہ ہو پرمیشنر آپ کے آنسوں کی بڑی قدر کرتا ہے ایک دن آپ جب سورت میں اسے ملو گے نا وہ آپ کو ایک کپی دے گا جو پانی سے بھری ہوئی ہوگی اور آپ اسے پوچھو گے پرمیشنر آپ کے آنسوں کی بڑی قدر کرتا ہے تو آپ کو کہے گا یہ تیرے آنسوں ہیں میں نے ایک بھون سنبھالی ہے وہ دھرمیوں کے آنکھوں کے آنسوں کو اپنی کپیوں میں سنبھالتا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں پرمیشنر نے جسے دانیل کو ایک پرپس کے لیے وہاں رکھا ویسے ہی یاد رکھے اگر پرمیشنر نے آپ کو کچھ سٹویشن میں رکھا ہے وہ آپ کو ایک ایسا جیون دینا چاہتا ہے پکچ پہلے والا ورڈ لگائیے وہ آپ کو کیوں اس نے آپ کو وہاں رکھا جہاں ڈیفکلٹ باوز ڈیفکلٹ فیملی ڈیفکلٹ حالات ہوں تاکہ آپ کے اندر سیم پترس تاکہ آپ کے اندر اس طرح کا جیون ہو جو صرف اور صرف ہمارے پربوئیشن مسیح میں تھا پہلا پترس پانچ وہی سیم وچن لگائیے برادر سیم ورڈ لگا دیجئے تاکہ آپ کے اندر ایسا جیون ہو جس میں کیا ہو سدھتا ستھرتا اور بلونت میں نہیں چاہتا کہ آپ تیس پی تیس کے ہو جاؤ اور ایسے رہو بی ایس پریچلی جھائنٹ آپ ایک ایسے ویکتی ہونے چاہیے جس کو ویوار بتا ہو ساپ کے سمان چتر کبوتر کے نائی بھولے نہیں تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر آپ اپنے زندگی میں اگر تف ٹائم سے کبھی گزر رہے ہو بھاگو مت گزرو گزرو کل بھی گزرنا ہے لائٹ میں ہارڈ لوگوں کو فیس کرنا بھی جانو اس میں کیا ہوگا آپ کے اندر ستھرتا ستھرتا بلونت ہوں گے آپ اتنے مضبوط ہو جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ مجھے کس کے قریب جانا ہے کس کے نہیں جانا ہے انیتہ آپ کے رشتے وہی ہوں گے چار پانچ مہینے ایک دوسرے گھر میں کھانا کھائیں گے گومنے جائیں گے کپڑے دیں گے پیسے دیں گے سب دیں گے اور چھٹوے مہینے میں تو داؤد میں گولیت داؤد اور گولیت کی جوڑی ہو جائے گی وہ پتھر لے کے کھڑا ہے وہ گوپن لے کے کھڑا ہے ہاں میرے دیکھا ہے ایک دوسرے پہ دوش مت لگائیے آپ نے میرا دھیان نہیں رکھا آپ نے میرا کھیال نہیں رکھا آپ نے دوستی نہیں بھائی اچھا ہوگا سویم کی باتوں کو سمجھیں کہ ایکچلی ہماری میچورٹی بھی ہے یہاں پر جسے پرمیشو نے دانیل کو کسی وجہ سے وہاں رکھا وہ ایسے پرمیشو نے آپ کو بھی جس جگہ پہ رکھا ہے وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں صد ستھر اور بلونت ہو جاؤں یہی اور بن کرنے سے پہلے one last thing آپ جانتے ہیں یہ ہے کیا یہ ہمارے پربوگر جیون ہے this is the life of our lord یہ ہمارے پربوگی زندگی ہے وہ آپ کو بننا چاہتا ہے ایسا اور میں believe کرتا ہوں وہ کرے گا آمین لیکن کتنا مہان ہے نا سب بات میں آیا پہلے انوگرہ آیا بھائی فکر مت کر میری مجھد تیرے ساتھ رہے گی مریم یہ شو بات میں ابھی شیک بات میں سب بات میں آئے گا سب سے پہلے پرمیشتر کا انوگرہ تجھ پر ہو ہمارا پربو اتنا مہان ہے کہ آپ کو ذمہ داری بات میں سوپتا ہے سب سے پہلے وہ آپ کو ذمہ داری کی طاقت دیتا ہے he is our god وہ آپ کو پہلے پرویزن دیتا ہے hey مریم پرمیشتر کا انوگرہ تجھ پر ہوگا تقش تو پہلے بات میں مثس پہلے کو �و پہلے پر ہوگا تو پہلے پھلے پھلے gestیم Mng bu mois